سبسکرائب ٹیک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پرس نوٹفیکیشن پٹن اکاؤن میں اضافی جمع ہوئے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر جاری ایک بیان میں وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان سمیت معیشت دوسری سمت میں جا رہی ہے کرن اکاؤن خسارہ کم ہو چکا ہے جولائی دو ہزار انیس میں کرن اکاؤن خسارہ چھ سو تیرہ ملین ڈالر تھا جو کہ کم ہو کر جون دو ہزار بیس میں سو ملین ڈالر رہ گیا ہے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ جولائی دو ہزار بیس میں کرن اکاؤن خسارہ ختم ہو گیا بلکہ چار سو چ ملین ڈالر کرن اکاؤن میں اضافی جمع ہوئے معیشت میں بہتری کی وجہ برامدات میں مسلسل اضافہ ہے جون دو ہزار بیس کے مقابلے برامدات میں بیس فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے بیرون مل سے بھیجی گئی ترسیلات زر میں بھی ریکارڈ اضافہ ہوا ہے وزیراعظم مران خان نے کہا ہے کہ پاکستانی معیشت درست سمت میں جا رہی ہے جولائی دو ہزار بیس میں کرن اکاؤن خسارہ نہ صرف ختم ہوا بلکہ چار سو بیس ملین ڈ وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے کسی دباؤں میں نہیں آئیں گے شاہ محمد قریشی نے کہا کہ حال ہی میں چین کے دورے سے واپس لوٹا ہوں چین نے واضح کیا کہ چین بھارت کے پانچ اگز کے اقدامات کو غیر قانونی نہیں سمجھتا ہے چین نے کہا کہ وہ لاداک اور کشمیر پر بھارتی موقع کو تسلیم نہیں کرتے ابھی لاداک کے حوالے سے بھارت اور چین کا معاملہ ختم نہیں ہوا حالانکہ اب تک دونوں ممالک میں پانچ م مطبع مذاکرات ہو چکے ہیں چین نے واضح طور پر کہا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کی قراردادوں کے مطابق مسئلے کا حل پیش ہونا چاہیے مشترکہ تزویراتی مفادات کے دفاع کے لیے پاکستان اور چین مشترکہ اقدامات اٹھائیں گے پاک چین مذاکرات پر بھارتی موقع بلا جواز اور گیر ذمہ دار آنا ہے چین نے بھارت کے سی پیک پر اعتراضات کو یکثر مضطرد کر دیا وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ بھارت ناکامی کے بعد جھوٹا فالس پلیک آپریشن کر سکتا ہے بھارت کشمیر کی تحریک کو درشتگردی سے جھوڑنے کی کوشش کر سکتا ہے ہندوستان کے کچھ کلیمز کو ریجیکٹ کیا اور چین واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ پانچ اگست کے ہندوستان کے اقدامات کو وہ یک طرفہ یونی لیٹرل سمجھتے ہیں مسترد کرتے ہیں یہ ایک خطے کی بہت اہم قوت اور ہمسایہ یہ کہہ رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ جو انڈین کلیمز ہیں خاص طور پر ایسٹرن لداخ پر ہمیں قبول نہیں ہیں ہم انہیں تسلیم نہیں کرتے ذرائل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے کسی دباؤں میں نہیں آئیں گے شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے حوالے سے محس قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں وقار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان سندھ ہائی کورٹ میں درخواست زمانت مسترد ہونے کے بعد نیب نے سیکرٹری بلدیات روشن شیخ کو گرفتار کر لیا روشن شیخ کو نیب نے سرکاری زمین کی قیر قانونی الارٹمنٹ کے انعزام میں گرفتار کیا ہے سیکرٹری بلدیات روشن شیخ سندھ ہائی کورٹ میں زمانت کی توسیق کی درخواست کے لیے موجود تھے عدالت نے روشن شیخ کی حفاظتی زمانت کی درخواست سننے سے ہی انکار کر دیا تھا روشن شیخ کی جانب سے سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے پر نجسانی درخواست دائر کرتے ہوئے استعداد کی گئی ہے کہ زمانت منصور کی کی فیصلے پر نجسانی کی جائے زمانت مسترد ہونے کے بعد روشن شیخ کو نیب اہل کارو نے سندھ ہائی کورٹ کے باہر سے گرفتار کر لیا دوسری جانب رکن قومی اسمبلی تحریک انصاف آمیر لیاقت حسین نے زلق اماری بنانے کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کر دی ہے اس موقع پر آمیر لیاقت حسین کا کہنا تھا کہ میری پٹیشن کو وزیراعظم عمران خان کی مکمل حمایت حاصل ہے بڑی منصوبہ بندی سے حکومت سندھ کام کر رہی ہے فضل رحمان کے بھائی کو تائینات کرنا بھی منصوبہ بندی کا حصہ تھا جبکہ بلدیاتی حکومت ابھی قائم ہے اس سے مشورہ بھی نہیں کیا گیا سیکیریٹری بلدیات روشن شیخ کو گرفتار کر لیا گیا روشن شیخ کو نیب نے سرکاری زمین کی غیر قانونی الارٹمنٹ کے الزام میں گرفتار کیا ہے وکار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران سندھ کے علاوہ ملک کے دیگر حصوں میں کرونا وائرس سے کوئی موت نہیں ہوئی نیشنل کمانڈ این آپریشن سینٹر کا کہنا ہے کہ ملک میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے نو مریض انتقال کر گئے جس کے بعد ملک میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 6244 ہو چکی ہے گزشتہ چوبیس کھنٹے میں سندھ کے علاوہ ملک کے دیگر حصوں میں کرونا وائرس سے کوئی امبات نہیں ہوئی ان سی او سی کا کہنا ہے کہ گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران ملک میں چار سو چھانمے افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ملک میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد دو لاکھ ترانمے ہزار دو سو اکسٹھ ہو چکی ہے ملک میں فالکیسز کی تعداد دس ہزار ایک سو اٹھاسی ہے جبکہ دو لاکھ چوہتر ہزار آٹھ سو انتیس مریض سہتیاب ہو چکے ہیں ان سی او سی کے مطابق گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران ملک پھر میں تیس ہزار چھ سو پچپن کرونا وائرس کے ٹیسٹ کیے گئے جبکہ مجموعی طور پر کیے جانے والے ٹیسٹ کی تعداد چوبیس لاکھ سٹھ ہزار پانس سو تیرہ ہو چکی ہے ان سی او سی کا کہنا ہے کہ ملک پھر کے سات سو پیتیس اسپتالوں میں کرونا وائرس کے گیارہ سو تریسٹ مریض سیرے لاج ہیں جن میں سے ایک سو پندرہ مریض وینٹی لیٹرز پر ہیں نیشنل کمانڈ این اوپریشن سینٹر کے مطابق چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے نو مریض انتقال کر گئے جس کے بعد ملک میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی مجموعی تعداد چھ ہزار دو سو چالیس ہو گئی وقار حسین ٹی وی پاکستان ڈائریکٹر محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج شام کراچی میں گرد چمک کے ساتھ کہیں تیز بارش کا امکان ہے ڈائریکٹر محکمہ موسمیات سردار سرفراز کے مطابق شہر قائد میں بارہ بجے کے بعد تیز بارش کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے مشرقی سن اور بہارتی راجستان پر موجود ہوا کے کم دباؤ آپس میں مل گئے ہیں سردار سرفراز نے اپنے بیان میں کہا کہ سسٹم سے ملنے کے باعث ان کی شدت کا حل برقرار ہے جس کے باعث کراچی کے کچھ علاقوں میں ستر میلی میٹر سے زائد بارش کا امکان ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ خلیج بنگال میں ہوا کا ایک اور کم دباؤ بھی بن رہا ہے ڈائریکٹر محکمہ موسمیات سردار سرفراز نے مزید کہا کہ کراچی میں چھبیس اگز تک بارش کا امکان رہے گا کراچی میں گرہ چمک کے ساتھ تیز بارش کراچی کے کچھ علاقوں میں ستر میلی میٹر سے زائد بارش ریکارڈ کی گئی وقار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان محاجر قومی مومن ایمکی ایم حقیقی چیئرمن آفاق احمد نے بھی کراچی میں زلہ بنانے کی مخالفت کر دی کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر سیاسی معاملات کے لئے کماری کو زلہ بنایا جا رہا ہے تو اس کی مذہب مت کرتا ہوں چیئرمن ایمکی ایم حقیقی نے ماضی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جب ملیر کو زنہ بنایا گیا تھا تو اس پہ بھی مذہب مت کی تھی ان کا کہنا تھا کہ ہم چاہتے ہیں ازلہ بنے مگر کسی ایک جماعت کے مفاد کے لئے نہیں بنے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آبادی اور وہاں کے مسائل کے حل کے لئے ازلہ بنے ازلہ ہمیشہ انتظام سنبھالنے کے لئے بنائے جاتے ہیں اور اس کے نیشنل بانڈریز ہوتی لیکن نیشنل بانڈریز ہونے کی بجائے صرف لسانی بنیادوں پر وہ صوبہ زلہ بنائے گیا تھا جس کی ہم نے مخالفت کی تھی اور ہم نے کہا تھا کہ یہ بنیاد غلط ڈالی جا رہی ہے ایمکی ایم بحالی کمیٹی کے سربراہ فاروق ستار سے مطالق بات پر افاق احمد نے کہا کہ فاروق ستار سے میرا کوئی رابطہ نہیں افاق احمد بھی کراچی میں نئے زلے بنانے کے مخالف نکلے افاق احمد کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں زلے بنیں مگر کسی ایک جماعت کے مفاد کے لئے نہیں بنیں بکار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان شہر قائد کے میئر وسی مقتر کا کہنا ہے کہ کراچی کے شہریوں کے سارے قدم با قدم آگے بڑھتے رہیں گے شہریوں نے ہم پر اعتماد کا اظہار کیا اسے رائے کا نہیں جانے دیں گے تفصیلات کی مطابق بلدیہ عظمہ میں میئر کراچی وسی مقتر کا پریس کانفرنس میں کہنا تھا کہ شہریوں کے مفاد کو مقدم رکھتے ہوئے ترجیحات تیہ کرنا ہوں گی تیس اگز دوہزار سولہ کو جیل سے آ کر میئر کا حلف اٹھایا حلف اٹھانے کے بعد مجھ پر جیل بھیج دیا گیا سولہ نومبر دوہزار سولہ کو زمانت ملی پھر رہا ہوا وسیم اکتر نے کہا کہ میئر کا عہدت سمالنے کے بعد اداروں میں جو صورتحال میری وہ اب تر تھی مالیاتی معاملات کمزور تھے اس کے باوجود اداروں کو مستحقم اور فعال بنایا ہر ممکن کوشش کی کہ غیر ترقیاتی اخراجات کو کم سے کم رکھا جائے گزشتہ چار سال میں ایک بھی نئی گاڑی نہیں خریدی جو گاڑیاں پہلے سے کی ایم سی کے پاس تھی انہی سے کام چلایا پریس کانفرنس کے دوران میرے کراچی جذباتی ہو گئے اور کہا کوئی بھی میرے خط کا جواب نہیں دیتا ان کا کہنا تھا کہ جو گاڑیاں خراب تھی انہیں درست کرا کر کام لیا ہم نے محدود وسائل اور مشکل حالات میں کام چاری رکھا چار سال میں جو خطوط لکھے ان کی سمری میرے پاس موجود ہے وزیراعظم کو کراچی کے اشیوز سے متعلق سات خط لکھے کراچی کے مسائل کے حوالے سے چیف منسٹرر کو تیس خط لکھے مسلسل خطوط لکھتا رہا ایک کا بھی جواب نہ آیا میں نے سی ایم ہاؤس کے دروازے کے بہت سارے چکر لگائے ہیں یہ لیٹر لکھیں سب کو پرائیم انسٹر پریزیڈنٹ آف پاکستان پرائیم انسٹر آف پاکستان چیف سیکٹری آف سندھ چیف منسٹر آف سندھ گورنر آف سندھ یہ کون لے گا ایک جواب لیگیا اس کا میرا میر نے بتایا کہ کی ایم سی کے تمام اسپطالوں میں ستتر میلین کی عدویات فرام کی گئی محکمہ میڈیکل اینڈ ہیلت میں دس سال بعد طبعی علات اور مشینری فرام کی مخیر حضرات سے درخواست کر کے یہ کام کرائے گئے پہریہ ٹاؤن انتظامیہ نے ان کاموں میں ہماری مدد کی اب باسی شہید اسپطال کے چائلڈ کیئر سینٹر میں بچوں کا مفت علاج ہوتا ہے شہریوں نے ہم پر اعتماد کا اظہار کیا اسے رائے گا نہیں جانے دیں گے میر کراچی پریس کانفرنس کے دوران جذباتی ہو گئے وکار حسین تیگ ٹی وی پاکستان